ملکی سلامتی خوشحالی امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے گرگڑا کر رب کے حضور دعائیں کی گئی اجتماع سے کافلوں کی واپسی خیمہ بستے کی جانب سے جانے والی تمام رابطہ سڑکے عام ٹرافک کے لیے بند مانگا روڈ، سندر روڈ، کوٹ راداکشن روڈ پر ایک طرفہ ٹرافک چلائی جانے لگی سی ٹیو کا دورہ ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا رائیونڈ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز جو میرات سے ہوگا سبزہ زار میں ڈولفین ہلکار کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ مقتول امیر کا پوست موٹم نہ ہو سکا پولیس نے تحال مقدمہ درج نہ کیا واقعی تحقیقات جاری ہیں تمام ویڈیوز کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے پوست موٹم کے بعد مقدمہ درج کریں گے ایس پیک بال ٹاؤن فائرنگ سے امیر نامی نوجوان کی حلاقت لواہکین کی تھانہ نواکوٹ میں ڈولفین اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پولیس تعاون نہیں کر رہی اہلکاروں نے ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کیا پھر دوسرا فائر کمر پر مارا لواہکین کا الزام وزیر علا پنجاب کا نوجوان کی حلاقت کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی مقتول امیر کے وارد سے زخمی ہونے والا ڈولفین اہلکار جنہ اسپطال میں زیر علاج سی سی پیو نے جنہ اسپطال میں اہلکار کی آیادت کی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی اور حکومتی وقت کے مذاکرات کامیاب داتہ دربار کے سامنے دھرنا ختم ڈاکٹر اشرف آسف جلالی کہتے ہیں آسیا کا نام ایسیل میں ڈالنے کی تجویز قبول کر لی دھرنے کے گرفتاج شروعہ کو رہا کیا جائے ایکسپو سینٹر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا دوسرا روز پچیس ہزائر ممالک کی کمپنیز نے اپنی مصنوعات کے سٹالز لگائی ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی سنڈے کے روز روایتی ناشتے کے مزے بوم پائے سیری پائے نانچنے اور کوفتے سے توازو دیسی گھی سے تیار حلوہ پوری پر بھی خوب ہاتھ ساف کیے منچلوں کی موج مستی کرکٹ دیوانوں کے لیبرٹی پارکنگوں سرکو پر کرکٹ میچز چھوٹے اور بڑے سبھی کرکٹ کھیلنے میں مگن چھٹی کے روز گورنر ہاؤز کی سیر لوگوں کی فیملیز کی ہمراہ گورنر ہاؤز آمد شٹل سرویز کے بھی مزے